لیگ سپننر زاہد محمود نے نا پاکستان کرکٹ فینز کے جمگٹے میں ایسی انٹری ماری ہے کہ جیسی انٹری یونیورسٹی کے بعد کچھ ٹائم گزر جائے یا کچھ سال گزر جائیں تو وہ یونیورسٹی کا دوستوں کا یا بیچ میٹس کا وہ ایک ہوتا ہے نا گیٹ ٹوگیدر ٹائپ اس میں کوئی لونڈا آتا ہے اور آپ سوچ رہے ہوتے ہیں یا اس کو کہیں دیکھا ہے یہ کونسے بیچ کا تھا یہ کونسے اس کیا کورس کونسا تھا یہ کدھر اس کو دیکھا ہے پھر آپ سوچ ہوتے ہیں یہ وہ تو نہیں ہے وہ جو اس کا بائفرنڈ تھا نہیں 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 اس کا تو وہ دوسرا تھا یہ تو ہمیں لگتا تھا سنگل مرے گا اس ٹائپ کی ہے زاہد محمود نamous اس قسم کی ماری ہے انٹری کیونکہ فینز اس کو دیکھ کر سوچیں اس کو کہیں دیکھا ہے یا وائلنگ کرتے ہوئے بالکل دیکھا ہے دوزار دو میں انگلینڈ کی سیریز کھیلا تھا بھائی دو ٹیسٹ میچز کھیلا تھا بارہ وکٹے نہیں تھی غائب نہیں بلکہ چار اس نے اڑیا اس کھیلے ہوئے ہیں اس میں بھی چار وکٹس ہیں ایک ٹی ٹوڑی پاکستان کیلئے کھیلا ہوئے ہیں اس میں تین وکٹس ہیں یہ اسی زاہد محمود کی جس نے یہ پانچ وکٹس نہیں ہے اسٹیلینز کے اگینسٹ مارخورز کی طرف سے بالنگ کرتے ہوئے اچھا پہلے تو ذرا اس کی پانچ وکٹوں کا پوسٹ مارٹم کرتے ہیں باقی زاہد محمود کے پر بعد میں جسے کہتے ہیں فلڈ لائٹ ڈالتے ہیں اپنے اسٹیل میں زاہد محمود نے جناب فور پینٹ فور عوبرز کی ہیں یعنی کہ پانچ وکٹ بھی پورے نہیں کیے اٹھائیس گینے کی ہیں اٹھارہ رن دیئے ہیں پانچ وکٹے بولے گیا ایک وکٹ ایسی ہے جو میں کہتا ہوں کہ زاہد محمود کی الٹیمیٹ بیوٹی ہے الٹیمیٹ مہران ممتاز کو جو اس نے کیا اندبہ رہا ہے باقی جو اس کو چار وکٹس ہیں نا سر ان کے ساتھ یہ سٹیلینز کی ٹیم نے نا اچھے ڈیسنٹ سائز کا ہیپی برڈے کارڈ جو ہوتا ہے نا وہ نہیں لکھ کر بھیجا بس باقی گفٹ انہوں نے وکٹ کیا ہے اس سے بہتر میرا خیال ہے ایک بولور کور کیا گفٹ مل سکتا ہے کہ آپ ایک ایمپورٹنٹ میچ میں اس کو اپنی وکٹ دے دیں ساتھ میں ہیپی برڈے کا کارڈ اور اگر کیک بھی ہو جاتا نہ تو آج میں کہہ رہا ہوں مارکھور کی پوری ٹیم کیک کو کیک ہوئی پڑی ہوتی چار کیکس خود سوچو پوری ٹیم رج جاتی ایسی سوہانی قسم کی شارٹس کھیلی ہیں بالنگ ٹھیک کی ہے اس نے بالنگ کا تو میں یہ نہیں کہتا کہ بالنگ کو بری کی ہے بالنگ ٹھیک کی ہے بٹے اس کو گفٹ کی ہیں اچھا پہلے سب سے پہلے اس نے بابر آزم کو اٹ کی ہے کیونکہ بابر آزم کی آؤٹ ہونے کے بعد یہ مارکھور کی ٹیم مارکھورز ان کا جو تھا نا یار وہ اس کو کیا کہیں گے آپ سیلیبریشن سٹائل مارکھورز کا جو سیلیبریشن سٹائل تھا نا وہ اپنے آپ میں مو بول رہا تھا کہ ان لوگوں کو پتا تھا بابر کو کیسے آؤٹ کرنے ہیں جس طریقے سے رزوان کو وہ کنگریجولیٹ کر رہے تھے جس طریقے سے باقی سارے رزوان کے ساتھ وہ کہتا ہے نا کہ آپ کانڈ کرنے کے بعد آنکھ ہی آنکھوں میں بتاری ہوتے ہیں کہ یہ سو گیا یہ وہ والا چکر تھا یہ اپنا لیک سائٹ کے اوپر سکوئر لیک کے اوپر امپائر کھڑا ہے نسیم شاہ کھڑا ہے اس کے بلکل ادھر تھوڑا سا ہلکا سا دائیگنل کر کے نورملی شورٹ فائن لیک کھڑی ہوتی ہے اگر یہ سکوئر لیک تو وہ امپائر ہیو دیکھے تو وہ اس طرف کی کر کے کھڑا ہوتا ہے ٹھیک ہے نسیم شاہ ادھر ڈائیگنل کر کے کھڑا تھا تھوڑا سا پرے کر کے بابر آزم کو لیک سائٹ کے اوپر شورٹ شورٹ آف لیندھ بال کیا زائد نے تیز پھینک ہے بابر آزم نے لپیٹا مارنے کی کوشش کیا ہے سیدھا نسیم شاہ کے ہاتھ میں جہاں وہ کھڑا تھا وہ ہلا تک نہیں اتنی پرفیکٹ قسم کی رزوان نے فیلڈنگ سیٹ کیوئی تھی بابر آزم سے ریلیٹیڈ عمر گزر گئی ہے اس کی بابر آزم کے ساتھ یہ کرن جہور کر لیں یا جے ویرو کر لیں ٹیم کے تو یہی دونوں تھے تو عمر گزر گئی ایک دوسرے کے ساتھ اب رزوان کو پتا تھا بابر کو کام پکڑنا ہے اس نے اگزیکٹلی وہیں پر پکڑا حالانکہ بابر آزم صرف اس گیند کو ہلکا سا بھی بلہ لگا دیتا نا پکڑی یہ فائن لیک پہ چوکا تھا بابر آزم نے سیدھا ہاتھ میں دی اس کے بعد حارس کو حارس نے مارا ٹلہ حارس کو اگر میڈل آرڈر میں بیٹنگ کرنی آنا تو اسے ایک گر یاد رکھنا چاہیے کہ اوڈی آئی کرکٹ میں میڈل آرڈر میں چھکے چوکے نہیں مارے جاتے ہر بال کے اوپر یہ ٹی ٹونٹی نہیں ہے یہاں پر آپ سنگل ڈبل کر کے بھی بڑا زبردست قسم کا سٹرائک ریٹ مینٹین کر سکتی ہے اس میں آپ سے نا ڈیڑھ سو کا سٹرائک ریٹ نہیں مانگا جاتا اوڈی آئی کرکٹ میں سو کا سٹرائک ریٹ مور دین ایناف ہوتا ہے سو پلاس ہیں تو آپ چیمپئن ہیں تو بھئی آپ آپ جا کر بیٹنگ چیک کریں اپنا مائک ہسی کی وہ میڈل آرڈر میں کیسے کھیلتا تھا وہ ہر گیند کے اوپر چوکا نہیں مارتا تھا اس کو گندہ گیند ملتا تھا تو وہ باؤنڈری مارتا تھا وہ نارملی سنگل ڈبل کر کے سٹرائک روٹیٹ کرتا رہتا تھا ہارس کو یہ دیکھنا چاہیے فلائٹڈ اس نے گیند دیا ہارس صاحب گئے ہیں لیکس ایڈ پر لپیٹا مارنے انسائیڈ ہے جو ہوا بولٹ مہران ممتاز کو اس نے بال بہت عالی مارا ہے مہران ممتاز کو جناب آوٹسائیڈ دی آف سٹرم مطلب آف سٹرم کے اوپر اس نے گیند پھینکا گیند گیا سیدھا اب وہ مہران ممتاز خبہ لیفٹی وہ انٹیسپیٹ کر رہا تھا کہ بال ہوگی سپین بال سپین نہیں ہوئی بال اس نے کیا سپریٹر ون وہ بچارہ بس پین کے چکر میں پھر اس کی باڈی بھی عجیب و غریب سی تھی کیونکہ آپ یہ آف سٹرم کے اوپر آتی وی گیند کو یوں بالکل سیدھے کھڑے ہوکا تو یوں ڈیفینڈ نہیں نہ کرتے جو ساف سی بات ہے بھئی آپ یوں فرنٹ شوٹ پہ جا کے جاتی ہے یا کوئی بیک فوٹ کے اوپر جاتی ہے سیدھا کھڑے ہوکا تو کوئی ڈیفینڈ نہیں ہوتا تو بس گیند اس کے بیٹ کے ساتھ سے نکل کر تو لے گئی اس کی آف سٹرم ٹھیک ہو گیا تین وقتے یہ گری پھر آئے ون آف مائی فیبریٹس ہاریس راؤف ہماری جو تیل ہے نا یہ بڑی کمال کی نا جسے کہتے ہیں تیل ہے ہماری تیل بیٹنگ بوٹنگ پہ یقین ہی نہیں رکھتی وہ کہتے ہیں ہمارا کام ہے بالنگ کرنا بیٹنگ ان کا کام ہے جن کو بیٹنگ جن کو بیٹسمن کہتے ہیں ہم بیٹسمن تھوڑی ہیں یہ ہماری تیل کا ہے ہاریس راؤف نے ایک نارمل سی بہت زیادہ سپن بھی نہیں ہوئی گئے وہ اس نے پکا فرس سلپ میں کیچنگ پریکٹس کر رہی یہ آگا سلمان نے اس کا کیچ لیا تھا بلکو آگا سلمان کو اس نے کیچ پریکٹس کر رہی ہے آپ جا کر چیک کیجئے گا آؤسائیڈ یہ آف سٹرم بول ہے تو چھوڑ دے بھائی اس کو پتہ نہیں اس کو کیسے کٹ کھیل رہا جبکہ جانتا بھی ہے کہ فرس سلپ کھڑی ہے ڈیفینڈ کر لے آف سیڈ کی اوپر میکس تو بیسی آپ کے ہاتھ سے نکلا باتا ہے لیکن ہاریس راؤف نے کہا نہیں میں بھی سٹیمپ لگا کے جاؤں کہ کہیں واپسی نہ ہو جائے میکس میں ہاریس راؤف نے ایسا شاندار شاٹ کھیلا لاسٹ بٹ نوٹ لیسٹ عبرار وہ جو چمپمنگ ہے نا ہمارا عبرار اس کو ایک چیز کا بہت شوک ہے اور وہ وکٹ لینا نہیں ہوئے وہ ہے چھکا مارنا آپ چیک کیجئے گا کہ اس کے اندرہ کیڑا رہتا ہے چھکا مارنے کا یہ بنگلہ دیش والی ٹیس سیریز اٹھا کر دیکھ لیں وہ چھکا مارتے ہی آؤٹ ہوتا ہے آج بھی چھکا مارتے ہوئے لیکس اٹھ کے اوپر کیچ آؤٹ ہو گیا عبرار کو بھائی صاحب پتہ نہیں کیا ہے مجھے تو آج تک نہیں سمجھ میں آئی وہ کہتا ہے بس چھکا ماروں کسی طریقے سے پتہ نہیں کیا شرط لگا کے آتا ہے باہر دوستوں سے کہ ایک چھکا پکا ماروں گا یا اگر کوئی جانومن ہوئے ہیں تو اس سے کوئی commitment ہوگی کہ آج تم دیکھنا آج جو چھکا ماروں وہ تمہارے نام کا واقعی براہ ممی قسم ارے ممی قسم تمہارے نام کی ماریں گے ارے بول کر ماریں گے تم ٹینشن کائے لیتی ہو اس کا اگر یہ حساب چل رہا تو پھر میں کچھ کہہ نہیں سکتا تو یہ پانچ وقتی ہیں زاہید کی اب آتے ہیں زاہید کے ذرا انٹرنیشنل کیریئر کے اوپر دو ٹیسٹ میچز چار اننگز 4.34 رنز بارہ وکٹس ٹھیک ہے 4 for 235 اننگز بیسٹ 6 for 115 میچ بیسٹ 36 کی ایوریج 6.94 کی اکانومی اس کا بیچارے کا اس کی قسمت خراب کے وکٹے اس نے بارہ نہیں انگلنڈ کے تار چاڑ گیا وہ بیسٹ بول سٹریجی کے ساتھ آپ کو پتے ہی ہے انہوں نے مارا پاکستان کو اس سیریز میں بہت تھا اور پلس آپ کو بتا ہے اس سیریز میں جو ٹاپ ٹو پاکستانی بولرز تھے ابرار نے سترہ وکٹے لین دی تو بارہ اس کی ہیں اور یہ صرف دو میچ کھیلا تھا یہ صرف دو میچ کھیلا تھا تو وہ پھر کم از کم میچ تو سارے کھلاتے مجھے نہیں سمجھ جاتی اس کو کیوں ڈروپ کیا گیا علاقہ اچھا خاصا ٹیسٹ میں تو ٹھیک تھا بولر گیا یہ ماں کو دوزار بائیس کی بات بتا رہا ہوں اب تو چھتیس سال کا ہو گیا اب کیا ہی واپسی ہوگی اس کی کرکٹ میں یہ واپس نہیں آنے والا جن کو امیدیں ہیں کہ شاید اس کو چانس مل جائے مشکل ہے مجھے نہیں لگتا تو زاہد محمود صاحب پہ یہ چکر ہے اور اس نے وکٹے اچھی لی تھی اس نے پہلے ٹیسٹ میچ میں مجھے یاد ہے جو ڈروٹ کو دونوں اننگز میں اٹھ کیا تھا اس نے بن سٹوکس کو اٹھ کیا اس نے اوپر کی بھی وکٹس نیم ہے اس نے نیچے کی بھی وکٹس نیم ہے زاہد میں ڈیسٹ بولر تھا اب لیگ سپنر تا گریٹ امران خان کہا کرتے تھے کہ لیگ سپنر کو مار پڑتی ہے پڑھنے دو وکٹے نکالنا اس کا کام ہے وکٹے اگر نکالنا بس ٹھیک ہے لیگ سپنر کو مار پڑتی ہے شیئن وان کو نہیں پڑتی تھی لیکن شیئن وان وکٹے نکال جاتا تھا اور شیئن وان کا یہی گر تھا وکٹے نکال لیا تھا وکٹ ٹیکنگ ابلیٹی تھی اس کے اندر تو زاہد محمود کا بھی یہی ہے ٹیسٹ کرکٹ میں یہ تھا اچھا چار اوڈی آئیز کھیلے اس میں چار ہی وکٹس ہیں دو سو بیس رنز دیئے میں ٹو فور ففٹی نائن بیسٹ ففٹی فائیو کی ایوریج اب اس نے دو چار میچز کھیلے ہیں اس میں سے تین تو آسٹریلیا کے اگینسٹ کھیلے تھے وہ بھی لاہور میں لاہور میں کیا ہی کر لیتا یہ آسٹریلیا کے اگینسٹ خود سوچو لاہور کے وکٹ آسٹریلیا آپ کی اپننٹ تو بھئیہ کورٹی پڑھنی تھی پھر زیاری سی بات ہے اتنی تو کم از کم دو جمع دو چار آپ کو پتہ ہی ہونی چاہیے اس کے بعد ایک جو ٹی ٹونٹی کھیل ہے اس میں جناب تین وکٹس نہیں اس نے ساؤتھ ایفریقہ کی اگینسٹ اس نے کھیلا تھا تین وکٹس نہیں چار آور کیے چالیس رن دیئے تھری فور فورٹی بیسٹ تھرٹین کی بالنگ ایوریج دس کی اکانومی چار آور میں چالیس رن دیئے تھے اس نے اس نے ایک ان کا اوپنر تھا ملان اس کو آؤٹ کیا تھا کپتان کلاسن وہ آہ وہ ریج وہ اس کو آؤٹ کیا تھا اس کو تو شاید میرا خیال ہے پہلی بالپر آؤٹ کیا تھا اگر میں غلط نہیں ہوں تو ایک اس نے اور نیچے کو وکٹ لی تھی وہ اب مجھے سے یاد نہیں تو تین وکٹس نے اس نے اچھی بولنگ گی تھی پہلا میچ آپ اس کا دیکھیں نا دو ٹیسٹ میچز کھیلے بارہ وکٹے نکالی ہیں مارشار تو پڑی جاتی ہے تھوڑا اس کو لمبا کر کے کھلاتے تو صحیح اوڈیے کرکٹ کا بھی یہی ہے اس نے مجھے لگتا ہے کہ آپ کو اس کو اٹلیسٹ ٹیسٹ کرکٹ کھلانی چاہیے تھی پھر اب بات میں وہی کروں گا سڑے گی کسی کی یہ سپینر ہی ہے یہ باندر نہیں ہے چابی آلا پچھو چابی دیتی کرنا شروع کرتے گا یہ سپینر ہے گروسری والوں کیسے آ کر میڈیا کی اوپر بول دیتے ہو کہ ہمارے پاس سپینرز نہیں ہیں یہ کیا ہے یہ نیفہ کسائی ہے پائے لیتے ہو اس کی دکان سے یہ وڑے گوشت کا جسے کہتے ہیں چیمپئین ہے کھلاتے ہیں نا اس کو یار کیا دکت تھی نہ تمہاری سیلیکشن ٹھیک نہ تمہاری کپتان کی سیلیکشن ٹھیک نہ تمہارے کپتان کی آگے جسے کہتے ہیں وہ ٹیم ٹھیک نہ تمہاری سیلیکٹرز ٹھیک اچھے خاصے بولرز تھے ان کو زیادہ کر کے اب بیٹھے میں ہیں دو دو سال نہیں کھلایا اب آ کر کہہ رہے ہیں کہ وہ جی سپینرز نہیں ہے تو یہ نہیں کر سکتے فلانا نہیں کر سکتے تو تم چھنکنا تو بجا سکتی ہو وہ بجا لیا کرو کچھ تو ہمیں انٹرٹینمنٹ بھی لے تمہارے پریسرز میں وہ جنجنا ٹائپ نہیں ہوتا وہ دو ہاتھ میں پکڑ لو جو مرضی بولنا ہے بولتے رہا کرو ان کو بجاتے رہا کرو تاکہ ہمارے کانوں میں چھنچن کی آواز آئے اچھا لگے ہمیں لگے کہ یار چلو کچھ تو انٹرٹینمنٹ دی ہے چنگ آپ بولر آپ میں ضائع کر دی ہے آپ چھتیس سال کی عمر میں آپ اس کو ٹیسٹ میں ریٹرن بیک کراؤ گے واپس لاؤ گے اس کو کتنا اور کھیل لے گا یہ بچارہ یہ پاکستان کی کرکٹ کی سب سے بڑی زلالت ہے اور زاہر ممود اس کا ایک اور پروف ہے بس اور کچھ بھی نہیں ابھی میں تو اسی لیے جو ینگ لوٹ ہے اس کو میں بہت زیادہ سپورٹ اسی وجہ سے کرتا ہوں کہ یار ان کا نام لیتے رہنا چاہیے یہ جہانداد ہو گیا حارس ہو گیا یہ حارس اپنا پیسر نہیں ڈیڑھ سو نہیں وہ دوسرا بیٹر یہ ہو گیا صاحب زیادہ فران ہو گیا ان کا پھر بھی ابھی کچھ آنس ہے ان کی ابھی اتنی ایجز نہیں اس ایج میں پہنچ کے کیا ہو جائے گا اس ایج میں تو بندے کی شادی ہو نا جب ابھی کہتا ہے بس ٹھیک ہے کروا ہی تھی پوری کر لی ہے ارمان شرمان اس کے گھوڑے لگے پڑے ہوتی ہے یہ ساری دنیا جانتی ہے تو ہی سیج میں اب یہ کرکٹ میں واپس آ کر کیا کرے گا بیچارہ اے پی سی بی والوں کو فنکشن پکڑ دیو اگر پیسے کم پڑھ رہے ہیں تو میرے ہیں آگے پیچھے بڑے یار دوست فنکشن پکڑواتا ہوں تمہیں پاکستان میں بھی انڈیا میں بھی بہت ہے یوپی میں تو بہت ہے یوپی ہریانہ بیہار ادھر بہت میرا فین کلب ہے اور ادھر تو فنکشن ہوتے بھی وہ کروا تھوں تمہوں کو پیسے ہی کمانی ہے نا کرکٹ کا تو جنازہ نکال دیا تو فنکشن ہی اچھے کر لو کسی کا تو بنو رنجن ہو پس یار اس ویڈیو میں اتنی اپنا بہت خیال رکھنا نیکس ویڈیو میں ملاقات ہوگی پیس آؤ